ریولوشنری پلانز وید عطیب احمد اس کو دیکھ کر پاکستان کا جو لیفٹ ونگ ہے اس سے رہا نہیں گیا اور اسے اپنا آپ دکھانے کا ایک اور موقع مل گیا اور جس کے اوپر پاکستان کے لیفٹ ونگ کے ایک بہت بڑے سوڈو انٹیلیکچول یعنی سید مظامل صاحب نے اس کے اوپر پوری ویڈیو داگڑا دی اور وہ پوری پوری ویڈیو دی گارڈین کے ایک بائیس جنرلسٹ جسے وہ ڈیکلین والش کے گرد گھومتی ہے اور اسی کی بک کو رٹ کے وہ آگئے اور وہ رٹہ اپنا کھول گئے اور اپنی بھڑھاس اسلام کے اوپر کیونکہ ان لوگوں کو شاید روٹی حضب نہیں ہوتی جب تک اسلام کے اوپر دھونک لنے تو پھر وہ چلے گئے ہیر میں یہ کیسے پروو کر دوں کہ ان کا ڈاکٹر آفی حزیزی کے بارے میں جو بھی نیریٹیو انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اٹھایا اس سے اسلام کو کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں جو ان کی ویڈیو تھی اس کو اوپر رسپانس دینے سے پہلے آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ لاشوں کے اوپر کھیلنا لاشوں کے ساتھ اپنے لاشوں کے اوپر پولٹکس کھیلنا اپنے مفادات کو گرنڈ کرنا یہ ان لیبرلز کی پرانے عادت ہے ایون اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علیہان صاحب کی آپ اگزیمپل لے لیں آپ جنرل زیاءالہ کی اگزیمپل لے لیں پوری قوم جانتی ہے کہ ان لوگوں کا کیا غصور تھا ان کو مارنے کا یا پھر وہ جلال مسجد کی بچیاں جن کو پہلے وہ ٹرگر کروا کے مروایا اور پھر بعد میں کنڈیم کرنے کی بجائے کنڈیم ہی نہیں کیا یہ بول دیا کہ ہم نے کب کہا تھا یعنی ہمارے اوپر نہ علیگیشن ہے مارنے کا لال مسجد کی بچیوں کی بات ہو یا افغانستان کے جو مدرسوں کے اوپر اٹیک ہوئے تھے چھوٹے بچے مار گئے تھے وہ جو حافظ قرآن بچے مارے ان کی بات ہو یعنی یہ وہ لیبرلز جو ہیں یہ تو گدوں کی طرح لاشوں کے اوپر سے حصد کرنے سے بات نہیں آتے تو پھر ڈاکٹر آفیہ صدیقی تو پھر وہ چلو اس کو زندہ تو ہے جس مرضی کنڈیشن میں بچاری زندہ تو ہے نا تو اس کے اوپر سے حصد کرنے سے یہ کیسے بات آتا سکتے ہیں اس کے اوپر سے حصد کرنے کی ان کو ضرورت کیوں بڑی کیونکہ دیکھیں جب ہم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے اوپر ہونے والے مظالم کو ڈسکس کریں گے جب جب تو ظاہری بات ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کا تذکرہ ہو اور ظالم کا تذکرہ نہ ہو جب بھی ظلم کا تذکرہ ہوگا تو پوچھا یہ جائے گا کہ ظلم کرنے والا کون تھا ظلم کرنے والا وہ ہے جو ان کے پاپا جانے ہیں وہ ہیں جو ان کو دو سو ملین ڈالر اینویل دیتے ہیں پاکستان کو جنڈر ایکوالٹی اور ڈیموکرسی کے لئے تو اس میں سے سو ملین ڈالر جو ہے وہ جنڈر ایکوالٹی کے لئے ملا ہے اور وہ سکرہ مظامل صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی جنڈر ایکوالٹی کے اوپر کہ وہ کتنے سٹانچ سپوٹر ہیں ان کی چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے سٹانچ سپوٹر ہیں جنڈر ایکوالٹی تو یہ جو تانے بانے ملتے ہیں پتہ چال جاتا ہے کہ کیوں امریکہ کو ڈیفینڈ کرنے ہیں یہاں پہ آتی پھر انہوں نے جو ویڈیو میں باتیں رکھی اس کے اوپر رسپونس دینے سے پہلے میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے سامنے ایک بیگراؤنڈ رکھ دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان لیبرلز کے لئے یہ تو لاشوں کے اوپر کھلتے رہے ہیں اپنا مفاد کے لئے کھلتے رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر اپیہ سڈی کی بارے میں کیونکہ لیبرلز جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پر ایموشن ایموشن مطلب ہمدردی وہ آپ میں کسی کا شیر سنا ہوگا کہ درد دل پاسے وفا جذبہ ایمان ہونا آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا تو یہ کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللیجن کو نہیں مانتے ہیں ہیومینٹی ہیمارا لیجن ہے لیکن ہیومینٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو میں شیر پڑھا کے آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا تو یہ آدمیت والی بیسک ٹریٹس تو ان کے اندر کبھی چھوکے نہیں گزری ہوتی تو انہیں کیا لگے ہمدردی سے انہیں کیا لگے ہاں ان کا کوئی لبرل کتہ مار جائے تو وہ ہمدردی بڑی ان کی پھر جاگ جاتی ہے لیکن مسلم جتو کہو تو یہ انسان ہی نہیں سمیتے تو انہیں کیا لگے یہ جب یہ لاشو کے اوپر سیاست کا وہ جو چھوٹی بچیاں مصوم لال مسجد کی ان کی لاشو کے اوپر اوپر سیاست کرنا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب ہم آتے ہیں جو بھونیاں سیجد مزمل صاحب نے ماری ہیں تو صحیح مزمل صاحب اپنی ویڈیو کا آواز سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایسا کلیو دے دوں جو صحیح مزمل صاحب کی پوری ویڈیو کو کراس کر دے گا وہ یہ ہے کہ دی گارڈین اچھا دیکھیں بھئی ان کے سورسز چیک کریں گارڈین ان کا سورس ہے وہ گارڈین یہ کوئی دو سال پہلے کی بات ہے جب افغان طالبان جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہوئے افغانستان کے اندر تو اس گارڈین نے حکانی نیٹورک کے سر بڑا مولا جو علامہ سراج الدین حکانی صاحب کو ریکوگنائز کیا گلوبل ٹیررسٹ اچھا وہ جو جس ان کے جنرلسٹ نے وہ گلوبل ٹیررسٹ واری ریپورٹ دیکھی تھی جب میں نے وہ ریپورٹ دیکھی اور اس کے اندر وہ جنرلسٹ خود ایکسپٹ کرتا ہے کہ علامہ سراج الدین حکانی نے اور پورے حکانی نیٹورک نے کبھی بھی امریکہ کے اندر کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہ پلان کیا نہ اس کو ایڈ کیا بلکہ یہ امریکہ کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کا بلیم لگاتے بھی ہیں وہ افغان طالبان کو پر نہیں لگاتے وہ الکائدہ کے اوپر لگاتے ہیں افغان طالبان کو پر یہ بلیم ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں پناہ دیئے تو وہ پناہ دینے والا بلیم بھی جو ہے حکانی نیٹورک کے اوپر وہ خود لکھتا ہے کہ نہیں ہے کیوں ہم ان کو گلوبل ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لینڈ کا دفاع کیا ہے امریکہ کے انویڈ سے اور امریکہ کو وہاں سے بگانے میں اور امریکہ کو شکست دینے میں اپنی لینڈ سے امریکہ کو بگانے میں ان کا بڑا رول ہے تو یہ ان کا خصور ہے اس وجہ سے ہم ان کو گلوبل ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں تاڑیاں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس گارڈین کو کوٹ کی ہے ہم تو گارڈین اور بی بی سی کو تو مانتے ہی نہیں کیونکہ وہ تو وہ ایک نیوز ایجنسیز نہیں ہے وہ تو لابسٹ ہے امریکہ کی پھر آپ نے اس گارڈین کا وہ جو ڈیکلین وارش اس کی ایک بک کو رٹا مار کے آپ نے ساری بھونگی گڑی ہے اس بھونگی کو ازلا پوسٹ مارٹم کرنا کیونکہ آپ کی اپنی کوئی رسائج تو اس میں ہے نہیں تھی آپ نے ڈیکلین وارش کی ریپورٹ کو جو ہے نا وہ آ کے پیش کر دیا کیونکہ آپ کو بھراز تو نکال لی تھی لیکن اب ہم اس کو پر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں دیکھیں اس کے اندر ڈیکلین وارش ریپورٹ کرتے ہیں ان کی کہانی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے میں نہیں میں اس پوری ویڈیو کو باری باری نہیں اسپانڈ کروں گا جو انہوں نے جتنی بھی اس کے اندر بھونگی گڑی ہے اس کا پل کوئی کیا نا آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو امریکن آثورٹیز کا ڈاکٹر آف کے حسدیکی کے اوپر واش کی جو ان کے پاس جواز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آف حسدیکی کے امجد خان صاحب جو ان کے پہلے ہزبند تھے انہوں نے امریکہ کے مارکٹ سے کچھ ایکسپلوزف بنانے والی چیزیں نائٹ گوجلز اس طرح کی کچھ ملٹری بیس چیزیں خریدی ان چیزوں کو خریدنے کی وجہ سے امریکن آثورٹیز نے ان کے گھار آکے ان کا انٹرویو بھی کیا اور ان کے اوپر واش بڑھا یہ کون تھے جی امجد خان صاحب جو کہ ہزبند تھے کس کے ڈاکٹر آف حسدیکی کے یعنی ڈاکٹر آف حسدیکی کے اوپر واش ان کے اکارڈنگلی امجد خان کی وجہ سے بڑا ہے کیونکہ امجد خان جو کہ ہزبند ہے ڈاکٹر آف حسدیکی کے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں خریدی ہیں جو کہ امریکہ وہ جو سسپیشیس ہے امریکن آثورٹیز کے اندر کس نے امجد خان صاحب نے ڈاکٹر آف حسدیکی نے اس کے بعد ان کے اکارڈنگلی امجد خان صاحب دوبارہ پاکستان آئی پھر دوبارہ امریکہ گئی اور پھر جب وہ جو امجد خان صاحب ہیں انہی کے اکارڈنگلی نہیں جن کو یہ اپنا آقا مانتے ہیں ڈاکل نواز صاحب جو گارڈین کے ایک وائیس جنلسٹ ہیں ان کے اکارڈنگلی انہی امجد خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ میری اور ڈاکٹر آف حسدیکی کی ڈیوورس ہو گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر آف حسدیکی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ چیچنیا کے اندر افغانستان کے در مسلمان بچوں کے پر ظلم ہو رہا ہے اور میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں جس کو صاحب صاحب نے پھر اپنی ویڈیو خود کہا کہ ہاں واقعی امریکہ وہاں پر ظلم کر رہا تھا میں کہہ رہا ہوں شکر ہے اتنی بات تو یہ بیعیس ایکسپٹ کرتے ہیں کہ امریکہ وہاں ظلم کر رہا تھا مٹھائیاں نہیں تھا بانڈ رہا تو کوش لبرل تو یہ بھی نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم کر رہا تھا امریکہ اور اس کی مدد کرنے وہ جانا چاہتی تھی تو اس کے اوپر جو امجد خان صاحب نے ان کا کلیش ہوا اور امجد خان سے ان کی دربارس اس بات پہ ہوئی اچھا اب یہاں پہ دیکھئے کہ ڈاکٹر آف حسدیکی کے اوپر رہے ہیں اس وجہ سے یعنی یہ بات امجد خان صاحب نے نہیں کی یہ بات ڈیکلن بائیس صاحب نے کہی ہے کہ امجد خان صاحب نے کہی ہے اب جیکھیں کہ امجد خان صاحب تو کبھی منظر عام کیو پر آئے نہیں کہ اب وہی نے جنہوں نے وہ سمان خریدہ تھا انہی کے ویڈے سے سسپیشن سٹارٹ ہوئی تھی انہی کے ویڈے سے اب رسلے جو دعا رہے ہیں وہی اب اس کے کانٹر کھڑے ہوئے ہیں تو ان دوروں میں سے ایک بات ٹھیک ہو سکتی یا تو امجد خان صاحب اور ڈاکٹر آفی حسدیکی کے ترمیان کوئی کلیش نہیں تھا یا پھر وہ جو سمان جو آپ کہتے ہیں ایکسپوزیو میٹیریئر یا جو کچھ بھی خریدہ تھا وہ امجد خان صاحب نے نہیں وہ آفی حسدیکی نہیں خریدہ تھا لیکن دو واقعوں میں سے ایک واقعہ ٹھیک ہوتا ہے اصل میں یہ ساری بھونگی ہے جو کہ یہ ایک آپ کی جو اس میں ڈیفرنس ہے نا آپ کی بھونگی کے لئے وہ پکڑی گئی ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں انہوں نے جو کہا کہ ڈاکٹر آفی حسدیکی کے اوپر پھر ایک اور ایلیکیشن یہ لگایا حدی کی تھی الکائیدہ کے کسی لیٹر کے ساتھ اور اس کا پروف کیا ہے میری ڈیکلن واشن کے پاس پروف ہے کہ ڈیکلن واشن نے کہا میں نے کہا بھائی ڈیکلن واشن جو پہلی بھونگی ماری امجد خان صاحب کے حوالے سے وہ تو پروف ہوئی نہیں اچھا وہ تو وہ رد ہو گئی تو پھر اب ڈیکلن واش صاحب کی دوسری بات ہم کیسے مان لیں اور ڈیکلن واش صاحب تو ایک جنرلسٹ ہے اس کے مقابلے میں میں تین انٹرنیشنل تبلیق فیڈرز کی ڈپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے ہم ڈیکلن واش آپ کو دیکھ لیتے اچھا اس کے بعد یہ ایلیکیشن لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر آفی حسدیکی نے شادی کی القاعدہ کے کسی ایک لیڈر کے ساتھ اور اس کا ان کے پاس پروف کیا ہے ڈیکلن واش اور ڈیکلن واش کے پاس اس کا پروف کیا ہے طالبان کے کچھ لیڈرز طالبان کے لیڈرز نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر آفی حسدیکی نے واقعی شادی کی ان سے طالبان کے لیڈرز کا ڈاکٹر آفی حسدیکی کا سپورٹ کرنا ان کے پاس ثبوت ہے میں کہتا ہوں پھر تاریہ ہونے او بھائی آپ کو پتا ہے اور جو صحیح مزمل صاحب نے اس بات کو پر فیس بھی کیا کہ ڈاکٹر آفی حسدیکی افغانستان میں ہونے والے افغانوں کے اوپر مظالم جو امریکہ کر رہا تھا اس کے اگینسٹ بولی تھی اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی تھی انہوں نے اور ان کے اگینسٹ وہ کام کرنا چاہی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا چاہی تھی اس لیے افغان طالبان نے ڈاکٹر آفی حسدیکی کی رہائی کے لیے باتیں کی انٹرویوز دیئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اس کے حق میں بات کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے الگائیدہ کی کسی ڈیٹر کے ساتھ شادی ہوئی تھی یہ سب دھونگ ہے جو ڈیکلین واش نے گھڑا ہے اور اسی دھونگ کو اسی طریقے سے بغیر کسی تحقیق کے سیم مزمل صاحب نے آکر اپنے کیمنے کے سامنے بول دیا اس کے بعد جو یہ الگیشن لگتا ہے سیم مزمل صاحب نے یہ لگایا کہ ان کے ایک انکل تھے اور وہ انکل کس کے اکارڈنگلی تھے اگر ان کی ساری سٹوری سے مزمل صاحب کی یعنی رٹا لگا گیا آئے ہوئے ہیں ڈیکلین واش کو جناب ڈیکلین واش یہ کہتا ہے کہ ایک انکل ہیں اب ڈیکلین واش کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ ڈیکلین واش کی لگتے ہیں جناب ان کا کبھی میڈیا کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہوا پتہ نہیں شمس الدین فاروقی شمس الاسلام فاروقی اس طرح کوئی نام ہے ان کا ان کی کوئی تصویر بھی میڈیا کے پر نہیں اور ڈیکلین واش کو خود بھی یہ کلیر نہیں ہے کہ وہ اس کے چاچے ہیں مامے ہیں جو بھی ہیں اور یہ بات سے یہ مزمل صاحب کو بھی کلیر نہیں ہے لیکن بھونگی مال نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دوزہ اٹھ آٹھ میں ڈیکلین واش دیگی مجھ سے آ کے ملی اور اس سے ان کو یہ درائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیکلین واش دیگی کو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلگرام جیل کے اندر ڈالا گیا وہ نہیں ڈالا گیا اس کا میں آپ کو ثبوت دے دوں اس کے اوپر دو ثبوت ہیں ایک تو یہ کہ جو افغان لیڈرز ہیں مولا عمر صاحب سمیت بہت سے افغان لیڈرز نے اس بات کی گواہی دی کہ ڈیکلین واش دیگی کو بلگرام جیل کے اندر ڈالا گیا ہے آپ یہ بولیں گے کہ ہم ان کی گواہی کو کیوں مانیں تو دوسری شادی کی جب اس کی بات آتی ہے تو طب ڈیکلین واش افغان لیڈرز کی گواہی کو شامل کرتا ہے لیکن جب اس کیس میں تالبان لیڈر کی گواہی کو شامل کرتا ہے پھر آپ ان کی گواہی کو مانتے ہی نہیں یہ ہائپوکریسی ہے جب اس کی دوسری شادی کے بار میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے وہ جی تالبان کے لیڈر کہہ رہے ہیں حالانکہ تالبان کے لیڈر کہہ رہے ہیں اس سے پھر یہ ڈرائیو کرتے ہیں اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ثبوت ہمارے پاس افغان طلبان لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بلگرام جیل کے اندر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم طلبان کی لیڈرز کی بات کو کیوں مانے یہ تو حال ہے ان لوگوں کا اس کے بعد آگے چلیں دوسرا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ ملہ عبدالسلام ضعیف جو پاکستان کے اندر افغان ایمبیسٹر تھے جب امریکہ نے پاکستان سے اپنے ائر بیس مانگے تو ملہ عبدالسلام ضعیف کو یہاں سے اٹھا کے بلگرام جیل لے کے جایا گیا اس کے بعد انہیں گوانتا نامو بے کے اندر ڈالا گیا اور انہوں نے اپنی پوری جو گوانتا نامو بے کے اندر پوری جو ان کے ساتھ بیتی پاکستان سے لے کر گوانتا نامو بے اور پھر وہاں سے واپس تھا اور انہوں نے اس کے پر پوری بک لکھی اس بک کا ٹائٹل ہے اور اس بک کو پشاور کی ہیومن رائٹس کمیشن نے اردو کے اندر ٹانسلیٹ بھی کیا وہ بک آپ کے پاس اویلیبل ہے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ گوانتا نامو بے کے اندر ہوتا کیا ہے آگے وہ جو اس کے ساتھ مزانی بہت رہے ہیں میں آہستہ آہستہ اس کی طرف آتا ہوں مزمانزام نے اس کو پھر ریفیوڈ کرنے کی خوشی کی میں آتا ہوں اس کی طرف تو اس سے یہ پروف ہو گیا انہوں نے بک لکھی ہے عمو اللہ عبدالسلام زیفر نے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جتنے بھی قیدی تھے آپ اس کے اندر وہ آپ کے اسدیکی کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کا جو قید ہونے کا پیرڈ ہے اور چھوٹنے رہائی ان کا جو پورا پیرڈ ہے وہ ڈاکٹر آفیہ سدیکی سے ذکر تو نہیں کرتے لیکن وہ اپنی جو روزات لکھتے ہیں اس کے اقارڈنگلی انہیں پہلے پاکستان سے کیپچر کر کے بلگرام جیل ڈالا گیا اور بلگرام جیل سے پھر اگوانتا نامو بے ڈالا گیا اور ان کے اقارڈنگلی جتنے بھی قیدی امریکہ پکڑ رہا تھا ان کی سیکنس یہی تھی کہ یہاں افغانستان سے پکڑنے ہیں یا پاکستان سے پکڑنے ہیں پہلے بلگرام جیل وہاں سے گوانتا نامو بے تو ایک ان کی سیکنس جو دکھی انہوں نے وہ بھی ہمارے پاس ایک دلیل ہوگی کہ آفیہ سدیکی بلگرام جیل میں رہی ہے اور جو اس کے انکل کے ساتھ ملاقات اور گارڈین کا ایک جنرلیسٹ پوری دنیا کے اندر بیکلن نواش لکھتا ہے وہ بھی سب بھونڈا مزاک ہے جوٹ ہے اب ڈاکٹر آفیہ سدیکی بیس سال سے کچھ عرصہ بلگرام جیل اور باقی گوانتا نامو بے کے اندر ٹورچر سہ رہی ہے اب اس کے ٹورچر سہنے کی اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے وہ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو اس کو پر یہ ایلیگیشن سیم مزمد صاحب نے اپنی طرف سے لگانے کی کوشش کی کھلے الفاظ میں تو نہیں بول سکتے کیونکہ بزدل آدمی کبھی کھل کے اپنی جوٹھا آدمی اور بزدل آدمی تو ابھی بھی کھل کے اپنا سٹانس نہیں رکھ سکتا اسے پتا ہے بھونگی پکڑی جائے گی اوروں نے جو کہا کہ ڈاکٹر آفیہ سکسے کچھ اور کچھ ایکسپلسیو مٹیئر اور کچھ امریکہ کے بلڈنگز کے نقشے برامت ہوئے اس ٹائم پہ جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اچھا اس کے پاس اس کے بعد جو ان کے پاس اس کا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے وہ وہی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے پہلی رکھی کسی ڈیٹر سے ان کی شادی ہو گئی تھی اس شادی کو الکائدہ کے کسی اور لیٹر نے بھی ایکسپٹ کیا اور یہ ساری کہانی کس کے اکارڈنگلی ہے اسی ڈیکلین واش کے اکارڈنگلی تو پھر وہی میں نے کہا نا کہ ہم جب ڈیکلین واش کی باقی باتیں غل ثابت ہو رہی ہیں تو یہ باتیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں اس کے بعد سیم مزمل صاحب نے ایک اور اطراف کیا ایک اور اطراز گیا لیکن اس اطراز کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اب آ جاتے ہیں جو امریکہ کے اکارڈنگلی ڈیکلین واش کی کا کرائم ہے اس کا کرائم یہ ہے کہ جب امریکن سوجر اس کو مارنے کے لیے آئے تو انہوں نے انہی کی گن چین کر اب کچھ کہتے ہیں کہ جی اب وہاں پہ گنز پڑی بھی تھی وہ اٹھائی لیکن نہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے انہی کی امریکن فوجی میں سے ایک آنمی کی ایک گن چین کر ان پہ ایک بندوق تانی فائر نہیں کیا صرف بندوق تانی اور الٹا اس کے اوپر فائر ہوا اس کے سٹمک میں لگی اور اس بات کو سیمزمزام نے بھی بات کی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر لگی اس کو اور وہ گھیر کی اور اس کو اڈیسٹ کر لیا گیا بندوق اٹھانا لگی گولی اس کو ہے گولی مارنے کی شوٹ کرنے کی کوشش کرنا اٹیمپٹ ٹو شوٹ یہ اس کا وہ کرائم ہے جس کے بنیاد کے اوپر اس کو چھاسی سال تک اگر اس کے علاوہ کوئی کرائم ہوتا تو آئے تک اس کو پورٹ کے اندر پروف کر دیا جا چکا ہوتا ہو ٹھیک ہے اس کو سنٹینس کر دیا گیا چھاسی سال تک اب یہ ہو گئی ڈاکٹر آبی حضیقی کی کہانی اب جو جیل میں جانے کے بعد اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں سیمزمال صاحب اس کے بارے میں بھی تزبزب کا شکار رہے کہ اس کے ساتھ جو تارچر ہوتا ہے کیا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ سی کہ اگر ہوتا ہے تو میں کنڈیم کرتا ہوں اللہ نہ کہا تیری کنڈیم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوں اب سمجھے اس کے لیے اب انہوں نے تو ایک بندہ جو کہ ہے بھی تھوڑا کانٹر ورجل ٹائپ کا تھا یعنی ڈیکلین واش اس کو پورٹ کیا میں پورٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں اتھارٹیز کو پورٹ کرتا ہوں میں پورٹ کرتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کے کانسل جنرل عائشہ فاروقی یہ پاکستان کی کانسل جنرل تھی ان کا وزٹ ہوا ہے ڈاکٹر آفیہ کی جیل میں اور اس وزٹ کے بارے میں پھر انہوں نے پورٹ شائع کی ہے جو انہوں نے ڈاکٹر آفیہ سدیکی کو وزٹ کرنے کے بعد لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے کریئر لیکھا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ سدیکی کا جو جیل پریزنر جو ان کا سپروائزر تھا جیل کا اینی نوبلٹ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بتمیزی اور ان کے سقاف کو اتارنا ان کے اوپر اٹیک کرنا ان کے ساتھ انسٹیٹوشنائز ریپ کرنا بائی سیکسول ایکٹیوٹیز کرنا یہ میں رپورٹ پوری آپ کے سامنے لگا رہا ہوں اس کے اوپر یہ آپ پوری دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کچھ ایسی باتیں جو میں پڑھ رہے بھی نہیں سکتا اور پھر گوانتا نامو بے کے اندر جو ہوتا ہے وہ اتنا کوئی ڈھگا چھپا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے کہا ملہ عبدالسلام صحیح صاحب بھی گوانتا نامو بے کے اندر بیس سال گزارنے کے بعد لکھے انہوں نے اپنی بک کے اندر جو لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں اور جو یہ کونسل جنرل کی ریپورٹ ہے یہ بھی میچ کرتے ہیں اس کے علاوہ یوکے کی ایک انجیو ہے ایک انجیو ہے اس کے ایک ڈیریکٹر انہوں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے ڈاکٹر آفیس دیکی کو اور ان کا پورا آرٹیکل ڈان کے اندر چھپا ہے انہوں نے جو فیڈرل میڈیکل سینٹر ہے جو کہ لیبرل تو اس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی بڑا ایک سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کے لئے رکھا گیا ہے جبکہ یہ تو ایک اُلٹا ملٹری کیمپ ہے یہاں پر اور یہاں پر کوئی کوئی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح میڈیا ایکسپیس کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ سائیکلوجیکل اور سیکسول ٹرچر ہوتا ہے اس کے بارے میں اس نے پورا آرٹیکل لکھا ہے میں کیا بیان کروں اور اس کے اندر بھی یہی باتیں ہیں انسٹیوشنائز ریپ ہو رہی ہے اس کا سکاف ہتارا گیا ہے اس کا مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے اور اس کے اثار اس کے جسم کے پر موجود ہیں اور وہ سارا کچھ اور اس کے ساتھ جو سائیکلوجیکل ٹرچر ہو رہا ہے اس کی میمری کو ختم کرنے کے لئے اس کو کرنٹس لگایا جا رہے ہیں اس کو بیر کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ کلیف سٹیفور سمیٹ صاحب نے بھی اپنی ریپورٹ کے اندر لکھا ہے اس کے علاوہ ریپورٹ ہے اور ریڈلی کا پورا ایک انٹرویو ہے اس انٹرویو کا لنک میں ڈسکرپشن کے اوپر بھی لگا دوں گا کیونکہ میں اس ویڈیو کو کنٹیوڈ کر رہا ہوں میں کوئی لمبی بھونگی آپ کے سامنے نہیں مارا جو ریڈلی کی اس کے اوپر ریپورٹ ہے پورا اس کا انٹرویو ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن کے لگا رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا پڑی دردناک باتیں اور اس کا جو پریزنر نیبر تھا اس نے جو بات کی کہ آفٹر آفیزدگی کے ساتھ کیا ہوتا تھا اس کا انٹرویو بھی اس میں شامل ہے اور ریڈلی نے جو وزٹ کیا پریزنر فائف سکسٹی وہ اس کو ٹنٹر دیتے کیونکہ اس کا جو ڈاکٹر آفیزدگی کا جیل میں نمبر ہے وہ فائف سکسٹی ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ پریزنر فائف سکسٹی یعنی آفشن صدیقی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اب یہ جو ریڈلی کی میں نے کوٹ کیا یا کلیپ سٹیفورٹ سمیتھ کو میں نے کوٹ کیا یا کونسا جنرل آئیشہ فروکی کو میں نے کوٹ کیا یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ کوئی ان کے بارے میں کوئی بائی ایس ہونے کا کوئی شک نہیں ہے یہ آپ کے ہی بندے ہیں آپ نے ایک اس کو ڈیکلن واش کو کوٹ کر کے تو اپنی سارا فسفہ گھڑ دیا اور میں نے تین ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹ سے ڈیفرنٹ لوگوں کو کوٹ کیا ہے اور آپ دیکھیں ایک بندہ صحیح ہے یا تین بندہ صحیح ہے اور وہ ایک بندہ بھی جو گارڈین سے بلان کرتا ہے وہ گارڈین جس کی بائی ایس نس جو ہے وہ کھلی بھی ہے یہاں پہ میں نے تین ڈیفرنٹ لوگوں کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے اور ان کی ریپورٹس بھی میں آپ کے سامنے سکرین پہ شو کر دوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا جو ڈاکٹر آف کے سکی تو پہلی بات یہ بات کنفرم ہے کہ ڈاکٹر آفیہ سکی کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے اوپر فیزیکل اور منٹل ٹورچر ہوا ہے اور تیسری بات کہ اس کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی پاکستان کے اندر وومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی انجیوز ہیں جو فیمنسٹ ہیں ان کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند رہی ہے کیوں بند رہی ہے اسی لیے بند رہی ہے جو راکت علیہ ہاں کے مردر کے اوپر جس ویہ سے بند رہی زیاور ہاں کے مردر کے اوپر جس ویہ سے بند رہی جس ویہ سے لال مسجد کی عورتوں کی مردر کے اوپر جس وقت سے بند رہی کیوں کیونکہ میں نے وہی جو شروع میں بات کی تھی کہ جب بھی اب ظلم کا تذکرہ کریں گے ظالم کا تذکرہ ہوگا اور ظالم ان کے وہ پاپا ہیں جو ان کو ملینز اور ڈالر دے رہے ہیں اینوال تو پاپا ایکسپوز ہو گئے تو بات ختم ہو گئی تو اپنے پاپا کو ایکسپوز نہ ہونے کے وجہ سے کیونکہ جہاں سے وہ کیسے رہا مدلہ صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جہاں سے ان کو فنڈنگ آتی ہیں وہاں سے لگام بھی آتا ہے تو یہ ان کو اپنے پاپا کو کیسے ایکسپوز کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ پھر اس طرح کے ظلم کو ٹچ رہی کرتے بلکہ جن ظلم جو کہ خود ان کو وقتم بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں جو چیزیں ان کو آتی ہیں کہ یہ یہ اسلامی شوائر ہیں ان کے اوپر تم نے تارگٹ کرنا ہے اور ان کو ظلم بنا کے اسلام کو ظلم بنا کے پریزنٹ کرنا ہے اس کو تم تارگٹ کرو وہاں پہ تم نے وومن وائلنس اور اس طرح کی بھونگی مار دینی ہے لیکن جہاں مسلم وومن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا کسی بھی کسی ایسے وقتم پہ ظلم ہو رہا ہے کہ جس کا ظالم امریکہ ہے اس کو اوپر کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ فنڈنگی امریکہ دے رہا ہے لیکن جب آپ کو کسی بھی ایک سپیسیفک سائیڈ کی طرف سے فنڈنگ آ رہی ہے پھر کبھی بھی آپ انبائیس نہیں ہو سکتے آپ نے اسی سائیڈ کو ڈیفینڈ کرنا ہے چاہے وہ سچ چاہے وہ جوٹ ہے دوسری بات جو صحیح مظمت صاحب نے بات کی کہ وہ جو سوشل وائلنس اور وومن کو کوئی ایکٹ آیا تھا اس کو آپ نے پھر کیوں نہیں اگر آپ کو اتنا ہی وومن وائلنس کہا ہے یار آپ بھولے بنتے ہیں یا بھولے ہیں یا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں پورے دنیا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ سوشل وائلنس ایکٹ کے نام پہ آپ نے کون سی ولگارٹی لانے کی کوشش کی تھی وہ آپ نے بیسک یونٹ فیملی کی اس کو یعنی میل اور فیمیل یا ہزبنڈ وائیو کے ریلیشن کو کس طریقے سے توڑنے کی کوشش کی تھی اس سوشل وائلنس ایکٹ میں اس سوشل وائلنس ایکٹ کے اوپر کے آر میں آپ نے پاکستان کے اندر حرام فیملیزم کو جس طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک الیدہ دسکشن ہے اس کو پر میں انشاءاللہ الادہ ویڈیو بنا دوں گا کہ وہ سوشل وائلنس ایکٹ کی ہے کیا تھا اور اس کے ذریعے کن چیزوں کی راہ ہموار کی جا رہی تھی اور اس کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا ہماری سوسائیٹی کے در اس کے اوپر میں الادہ ویڈیو بنا دوں گا وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور وہ بسکلی ایک بغاوت کا وہ دی جاری تھی ریبلین کے ایک ارج دی جاری تھی فیمل کو کہ اپنے فیملی سے ریوالڈ کرو فیملی سے ریوالڈ ہوگی تو یہ جیوز کا جو پرمیٹیو ایجندہ ہے وہ پورا ہوگا جو بریک ایج آف فیملی سسٹم کے ذریعے جو اپنا یہ کارپورٹ ورڈ کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور جو ان کے بڑے دور کے ایجندہ ہیں یہ ایک لنپ ڈیپ ٹاپک ہے اس کو پر پھر بات ہوتی رہے گی پر یہ بات کوئی بھونہ مزاک ہے کہ یہ سوشل وائلنس ایکٹ کو آپ یہاں پر ترجی دے رہے ہیں تو تین باتیں پھر میں کنکلین رکھ لوں تین چار باتیں جو بلکل کلیر آپ کے سامنے ہو جانے چاہیے اور اگر آپ کو پھر بھی ابجیکشن ہے آپ مجھے کومنٹس میں کہہ سکتے ہیں پہلی بار ڈاکٹرہ فیسدیکی کا کوئی جھرم نہیں ہے ہاں اس کا جنب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیورو سائنٹس تھی اور وہ ایک ایسی رسرچ کر رہی تھی اور پاکستان کے ایجوکیشن سیتم کو وہ جس میں لبریزم کا ٹکا بھی نہ ہو اور پروگریس بھی ہو یہ ایک بڑی گندی ملاوٹا اور بڑی جوٹھی ملاوٹا ہے یہ ایک ڈیپ ٹاپک ہے کہ اس کو وہ سیپریٹ کرنا جا دی تھی تو یہ اس کے پر کلادہ ویڈیو چاہیے بھر سیمپل سیٹمنٹ میں یہ دوں کہ ڈاکٹرہ فیسدیکی کا کوئی قصور نہیں تھا نمبر ویڈ نمبر ٹو ڈاکٹرہ فیسدیکی کا کسی بھی مطبق جو یہ لنک نہیں تھا اور نمبر ٹو ڈاکٹر آفیا صدیقی کے اوپر جو فیزیکل مینٹل سائکولوجیکل سیکسول ٹارچر ہوا ہے اس کے در کوئی دورہ ہے نہیں اس بیچاری کے دان ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے سر کے اوپر چھوڑ لگی ہوئی ہے اور یہ لیپرل پھر بھی کہتے ہیں اگر ہوا ہے تو ہم گنڈیم کرتے ہیں اور اس کا حزبن ہے وہ کبھی میڈیا کے اوپر کیوں نہیں آتا چاکہ میڈیا کبھی کسی کو روکتا نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر آئے ہیں ظاہر سی بات ہے میڈیا کے اوپر اچھا ہے کہتا ہے کہ میڈیا کے اوپر فوزیا صدیقی کیوں نظر آتی ہے پہلی تو آپ کی اطلاع کے لئے میں ہی آرز کروں کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کی جو والدہ ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں ورنہ والدہ بھی میڈیا کے اوپر آتی تھی اور اس کی بہن اس لیے آتی ہے کہ بہن کو ہم دردی ہے وہ شوہر آپ خود کہتے ہیں شوہر کہ دیورس ہوگی ہے پھر کہتے ہیں شوہر کیوں نہیں میڈیا پہ آتا خود پہلے کہتے ہیں کہ ڈیورس ہوگی ہے پھر کہتے ہیں وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آتا جس کی ڈیورس ہوگی اسے کیا ہم دردی ہے پھر جن کو ہم دردی ہے وہ ہی آتے ہیں میڈیا کے اوپر اور دوسری بات آپ کہتے ہیں وہ میڈیا کے اوپر آنے سے کسی نے روکا نہیں ہے وہ اگر بیان ہے ان کے پاس کوئی ہے تو آ نہیں جس طرح آپ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا کیسے نا مدرہ سے دیبیٹ کرنے کا آپ کیوں بھاگئے تھے دیبیٹ سے کیونکہ بس ہوتا تو آپ دیبیٹ کرتے تھے اسی طرح ان کے باس کچھ ہے تو آئے نا اور یہ جو کہتے ہیں نا انکل کون تھے کیا لگتے تھے اس کے کچھ بتا نہیں ان کی شکل تصویر کچھ بتا نہیں اس حسبن نے اس کے خلاف بیان دیا کوئی حسبنش حسبنڈ نے نہیں کہا یہ باتbowاش نے کہی ہے یہ بات اس کے حسبنڈ نے نہیں کی بھیکلن واش نے کہا ہے کہ اس کے حسبنڈ نے کہا ہے یہ تو ان کی حالت ہے تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس درجالیت کے عراء کے اندر حق تک پہنچانے کی تفیق دیں آخر دعوان الحمدللہ